اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں سیری جسے ہم سیری پائے پی کہتے ہیں لیکن آج میں صرف سیری بناؤں گی کیونکہ میں پائے آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں تو سیری لیے میں نے ایک کلو بکرے کی پیاس لیے میں نے چھوٹی کٹی ہوئی اور تین چار ٹاماٹر لیے میں نے درمیانی سائز کے چوٹی ہوئے لسے نظر کو ہری مرچے لیے میں نے میتھی لیے میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لیے ایک ٹیبل سپون ریڈ مرچے لیے ایک ٹیبل سپون زیرہ لیے ایک ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون لیے حلدی اور دو ٹی سپون لیے میں نے دھنیا سوکہ دھنیا تو سب سے پہلے ہانٹی میں آئل ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ سے زیادہ ہے تھوڑا سا اور اسے اچھے طرح گرم کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں سیری ڈال دیں گے سیری کا جو گوشت ہے وہ ڈال دیں گے آئل بہت اُلڑا ہے اس کے اوپر ہم ڈکن دے دیں گے اور یہ ہمارا گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے بہت زیادہ اُلڑا تھا اس لئے میں نے ڈھک کے اور اسے بند کر دیا تھا اب پیاز ڈالیں گے ہم اس میں اس ساتھ ہی اس کے فرائی کریں گے اچھی طرح سے فرائی کریں گے پیازوں کو اتنا براؤنی کرنا بس ہلکے سے پکانے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم لسے نظرک اور ہری مرچوں کو چوب کیا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے میتھی ہم ابھی نہیں ڈالیں گے وہ اینڈ میں ڈالیں گے انھیں بھی اچھی طرح ساتھ ہی فرائی کر لیں گے اور دو سے تین منٹ بعد یہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سارے مسائلیں ایڈ کر دیں گے سوکر دھنیا ہم نہیں ڈالیں گے وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد اچھی طرح مسائلوں کو بھی فرائی کر لیں گے اس طرح ہمارا گوشت بھی بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا اور سب چیزیں اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور اچھی طرح سے گلا لیں گے تا کہ یہ بالکل غائب ہو جائے ڈھکے سے رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کیلئے اور دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹماٹر بھی گھل چکے ہیں اب میں اس میں سوکر دھنیا اور میتھی ڈال دوں گی آپ دیکھیں اب ٹماٹر ہمارے پھر بھی نظر آ رہے لیکن گل چکے ہیں انہیں اب دوبارہ ڈھکے رکھیں گے تقریباً دو منٹ یا تین منٹ کیلئے تو یہ بالکل غائب ہو جائیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ٹماٹر بلکل اچھی طرح سے غائب ہو چکے ہیں یعنی اچھی طرح سے غل گئے اور مکس ہو گئے تو اب ہم ان میں آدھر لٹر یا ایک لٹر پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے غل جائے تو میں نے ایک لٹر ایٹ کیا ہے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کیلئے یا بیس منٹ کیلئے ہلکی آنچ میں رکھ دیں گے اور بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا پانی بھی سوک گیا اور گوش بھی غل گیا ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا گوش غل ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے غل چکے ہیں اور اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور ہمارا سالن ریڈی ہو چکے ہیں یعنی سیری ہماری ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزی کی بنتی ہے آپ بلکل اسی طرح ٹرائے کریں بہت ہمارے